بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ عبرار سعید ناظرین بحثیت پنجابی ہم سب کے لیے ایک محاورہ اور فیام میں بولا جاتا ہے کہ اپنے تو تگڑے تے سانو غصہ اندہ ہی نہیں تے اپنے تو مارے تے ساڑھا غصہ لیندہ ہی نہیں اسی محاورے کے پاس منظر میں میں آج ایک کمپیریزن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عام چور چوری کرتا ہے تو وہ کیا چوری چوراتا ہے وہ ہماری رقم ہماری گھڑی ہمارا موبائل یا کوئی اور قیمتی مادی چیز چورانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناظرین جب کوئی لیڈر جب کوئی رہنما جب کوئی حکمران چوری پہ اترتا ہے تو وہ اپنی اور اپنے فیملی کو نوازنے کی حاطر ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل چوراتا ہے وہ ہماری بچوں کی صحت چوراتا ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت چوراتا ہے وہ ان کی اخلاقی تربیت چوراتا ہے وہ ان کا مستقبل چوراتا ہے اور وہ ان کے مستقبل کے لیے کی جانے والی منصوبہ بندی چورا لیتا ہے نتیجتاً بحثیت قوم ہم اور ہمارے بچے اقوام عالم کی صفوں میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دن بہ دن کم ہوتی جاتی ہے ہمارے آگے بڑھنے کے جذبے مان پڑھنے لگتے ہیں ناظرین دیانداری سے آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا اپنے تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کہ گزشتہ عرصہ دراز سے ہم جو ووٹ کی طاقت ووٹ کی پرچی جو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے اس کے استعمال میں کن چیزوں کو میرٹ بنایا کیا ہم نے ذات برادری قبیلہ رنگوں نسل کی بنیاد پر ووٹ کا استعمال کیا یا کبھی ہم نے ووٹ کا استعمال کرنے سے پہلے کینڈیڈیٹ کی لیاقت اس کی دیانت اور اس کی قابلیت کو بھی پرکھا ناظرین اگر ہم نے اپنا ووٹ کا استعمال رنگوں نسل اور علاقہ برادری قبیلے کی بنیاد پر ہمیشہ کیا ہے تو جو زوال اس وقت ہماری قوم پہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی کونٹیبیوشن میں کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمارا بھی ہے اور حد تو یہ ہے کہ ہم اس قدر ربع زوال ہونے کے باوجود آج بھی یہ سوچنے کی صحیح تک نہیں کر رہے کہ ہماری لیڈرشپ میں کرپشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے عزین اس کی بڑی سادہ اور سمپل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے لیڈر کو مہاتمہ کا روپ دے رکھا ہے ہم اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے قصے و کہانیاں جھوٹے سناتے رہتے ہیں اور اس کو ہر حال میں سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حالانکہ اس کو ان باتوں کا ادراک تک نہیں ہوتا لیکن ہم ہیں کہ اپنی قبر بھی بھاری کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنا حال بھی مزید دگرگوں کرتے جا رہے ہیں ناظرین ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں پرکھنا ہوگا اپنی سوچ کو ہمیں بدل نہیں ہوگی اپنی ذہنیت اور یہ ووڈ جس کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک بیعت ہوتی ہے یہ بیعت دیتے وقت یہ بیعت لیتے وقت ہمیں لوگوں پہ نہیں کسی اور پہ احسان کرنے کی بجائے خود اپنی اپنی ذات پہ احسان کرنا ہوگا اور یہ بیعت دیتے وقت متلکہ شخصیت کا ماضی حال اس کو جج کرنا ہوگا اس کے کولو اقرار کو سامنے رکھنا ہوگا اور متلکہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ان سب کے کولو اقرار اور ان کے سابقہ وادوں اور ناروں کو مد نظر رکھنا ہوگا اسی طرح ہم مستقبل کی اپنی لیڈرشپ کو بہتر طریقے سے ان کا انتحاب کر سکتے ہیں اور پھر بہتر انتحاب کرنے کے بعد یہ طرح کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ بہتر سوچیں گے ادروائز یہی ہوگا جو عرصہ دراز سے ہوتا چلا رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم غربت پسماندگی کی مزید گہرائیوں میں دھنستے چلے جائیں گے ناظرین خدا کے لیے اس حوالے سے سوچیے گا ضرور اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیونی باستر